اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں مزدار سا سٹرابری موس سیزن کے لحاظ سے آپ بھی ٹرائے کریں اور ضرور بتائیں کہ آج کی یہ جو سمپل سی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ اور آپ کے بچوں کو بہت پسند آئے گی ریسپی کو کرتے ہیں سٹارٹ یہاں پر میں نے فریز کی ہوئی سٹرابریز لی ہیں اگر آپ فریش اگر آپ کے پاس ہو تو آپ اس کو بھی چلا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں نے خود فریز کی ہے کیونکہ اس کا ایک زبردستی سمودیز ٹائپ یہ اس میں کنورٹ ہو جائے گا زبردستہ آج ہم بنانے جا رہے ہیں سٹرابری موس یہاں پر اس کی آپ کنسسٹنسی بھی چیک کر سکتے ہیں ہم نے اس میں کوئی پانی ایڈ نہیں کیا اور اس کی تھکنس آپ چیک کریں جب یہ کھائیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت یہ ریسپی پسند آئے گی اب ہم اس کو اسے طرح سے کینٹینر میں نکال دیں گے اور یہاں پر آپ اس کی تھکنس چیک کریں ٹرائے کریں آٹ کی یہ سمپل سی ریسپی انشاءاللہ ہٹ کر آپ کو لگے گی بہت پسند آئے گی لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ریسپی آپ تک سب سے پہلے پہنچیں یہاں پر میں نے ٹو ٹیبل سپون بھر کر سٹرابری کسٹر لیا تھا اور اب میں اس میں دودھ شامل کروں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ اس میں کوئی لمس یا گھٹلیاں نہ رہیں اور آپ نے اس ٹیج پر تھنڈا دودھ ایٹ کیجئے گا گرم دودھ ایٹ مت کیجئے گا یہاں پر پین لیا ہے پین میں میں نے ڈالا ہے دو گلاس میں نے دودھ لیا ہے فل فیٹ کریم دودھ لیجئے گا چاہے آپ وائل لے لیں اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ دودھ نیچے پین کو نہ لگے اگر دودھ نیچے پین کو لگتا ہے تو کوئی بھی میٹھی چیز ہو وہ اچھی نہیں بنتی 3 یا 4 ٹیبل سپون ہم چینی ڈالیں گے اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کریں گے جیسے یہ چینی آپ کی اچھی طرح سے ڈیزولف ہو جائے پھر اس کے بعد آپ نے اس میں یہ جو کسٹر مکس کیا ہوا ہے دودھ میں وہ شامل کریں اور مسلسل آپ نے اسی طرح سے سپینچلا چلاتے جانا ہے آپ اس کی تھکنس چیک کر سکتے ہیں اور آپ نے بلکل سپینچلا نہیں چھوڑنا اگر آپ اس کو چھوڑتے ہیں تو اس میں لمز اور گھٹلیاں پیدا ہو جائیں گی جو اچھا نہیں آپ کا اگر آپ ڈیزرٹ بنائیں یا سمودیز بنائیں یا آپ اسی طرح سے کوئی بھی سویٹیش بنائیں تو اس میں بلکل سمودھ ایک کسٹر ہونا چاہیے جس طرح سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کی کنسسٹینسی الحمدللہ روم ٹمپریچر پہ اس کو ہم نے کیا ہے تھنڈا اب ہم اس کو کریں گے خوبصورت سا دیش آؤٹ یہاں پر میں نے لیے ہیں بسکٹ آپ کوئی بھی بسکٹ لے سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسی طرح سے پلیٹ میں تمام کے تمام بسکٹ کو نکالنا ہے اور اپنے چاہے ہاتھوں کی مدد سے آپ اس کو کرش کر لیں یا اسی طرح سے کر لیں یا چوپر میں ڈال کے کر لیں جو آپ کو ایزی میتھرڈ لگے آپ اس کو یوز کر لیں ٹائم ہو تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں جیسے میں نے کیا ہے اب سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ یہاں پر ایک آپ گلاس لیں گے اور جو آپ نے سٹرابریز کو چوپ کیا تھا سب سے پہلے میں اس کی تیعہ لگاؤں گی آپ اپنی کوانٹی کے حساب سے تمام کی تمام چیزوں کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ اس کو اسی طرح سے ٹیپ ٹیپ کریں پھر اس کے اوپر میں اسی طرح سے ڈسکٹس کی لیئر لگائیں گے خوبصورت سی اور اچھی طرح سے آپ نے اس کو ڈش آوٹ کرنا ہے پریسنٹیشن کرنی ہے تاکہ دیکھنے والے اور کھانے والے کو بہت اچھا لگے اور وہ آپ کی تعریف یہ بغیر نہ رکھیں یہاں پر آپ نے آج کی یہ جو ریسپی ہے سٹرابری موس کی بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے یہاں پر آپ کی مرضی ہے آپ اس کو کریں ڈش آوٹ وپنگ کریں ڈش آوٹ یا اس کے اوپر آپ دوبارہ سے اگر آپ کا گلاس بڑا ہو تو ایک اور لیئر لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں اپنے کورڈنگ جو آپ کو ڈیکوریشن پسند ہو آپ اس کو کر سکتے ہیں یہاں پر آپ اس کی خوبصورتی چیک کر سکتے ہیں اس کو آپ فریج میں ٹھنڈا کرنے رکھیں اور افتار کے ٹائم پہ اس کو انجوائے کریں گھر میں آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ ہیلپ کر کے ایزیلی اس کو انجوائے کر سکتے ہیں آج کی افتار میں یہ ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں سٹرابری تو ویسے بھی سیزن کے لیے حاصل دے کھانی چاہیے چاہے آپ جیم کے طور پر کھائیں یا کوئی بھی ڈیزرٹ یا ٹریفل وغیرہ بنا کے آپ اس کو انجوائے کریں ریسیپی کو پورا ووچ کیا کریں کوئی بھی انگریڈینٹ اگر آپ سے سکپ ہوتا ہے تو اس سے ریسیپی کا مزہ نہیں آتا اور ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اور پلیز یہاں پر آپ اس کے لک چیک کر سکتے ہیں الحمدللہ جو ہمارا سٹرابری موس ہے وہ بن کر تیار ہے ٹرائے کیجئے اور ضرور بتائیے گا کہ آج کے سمپل سی ریسیپی آپ کو ہماری کیسی لگی انشاءاللہ اسی طرح سے ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ آپ پیس